امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیاریت سے ہوں گے تمام دوست سے گزارش ہے ویڈیو کو انڈر دکھا کہنے اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیں دوستو آج ہم جس میڈیسن کی بات کریں گے یہ ہے انسیڈ انسیڈ ٹیبلیٹ انسیڈ ٹیبلیٹ جو کہ فائزر کا ایک بہت ہی مشہور برینڈ ہے فائزر جو ایک ملٹینیشنل کمپنی ہے اور انسیڈ اس کا بہت ہی مشہور برینڈ ہے ریسرچ برینڈ ہے انسیڈ ٹیبلیٹ جس کا فارمولا ہے فلربی بروفین فلربی بروفین جو کہ سو ایم جی میں ہوتا ہے فلربی بروفین انسیڈ کا فارمولا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے استعمال پر کہ انسیڈ ٹیبلیٹ کہاں کہاں یوز ہونی ہے پھر ہم آئیں گے اس کے سائٹ ایفیکٹس اور اس کی ڈوز کی طرف اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے ریٹ کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے استعمال پر تو انسیڈ ٹیبلیٹ دانتوں میں درد دانتوں کی سوزش جوڑوں میں درد گھنٹی ہوا پٹھوں میں درد دانتوں سے خون بینہ دانتوں میں درد ریشہ سوزش ورم اس میں اس کے استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے شکیقے کے درد میں مائگرین پین میں بخار جسم میں شدید درد اس میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں یہ ایک انلجیسک ایک انسیڈ پین کلیر کے طور پر استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے سائٹ ایفیکٹس کی طرف انسیڈ ٹیبلیٹ کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے مہدے پر انسیڈ ٹیبلیٹ کے زیادہ استعمال سے مہدے میں درد مہدے میں سوزش گردوں میں ورم گردوں میں سوزش پشاپ کا زیادہ ہوتا ہے جسم میں گنود کی جسم میں لول کا پڑ جانا اس کے زیادہ استعمال سے ہمارے جسم پر بہت زیادہ مزرسیت اثرات ہوتے ہیں گردوں کے مریض اس کو بالکل نہیں استعمال کریں حاملہ عورتیں بھی اسے اپنے مرضی سے استعمال بالکل نہیں کر سکتی اسے ہم ڈاکٹر کے ایڈوائز کے مطابق استعمال کرتے ہیں اپنے مرضی سے ہم اسے بالکل استعمال نہیں کر سکتے انسیڈ ٹیبلیٹ دودھ پلانے والی عورتوں میں بھی اس کا استعمال مزرسیت ہے ہمیں اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائز کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہئے اس کی ڈوز انسیڈ ٹیبلیٹ جو کہ پندرہ سال سے لے کر ہم اوور ایج پیشن کو ایک ٹیبلیٹ صبح ایک دوپیر ایک شام کی صورت میں دے سکتے ہیں دو سے تین دن ہی استعمال کرنے چاہئے اس سے زیادہ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہئے کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے ہمارے گردوں پر اثر پڑتا ہے جگر پر اثر میدے میں درد ورم اُلڈی کے چکر پھر اس کے سائیڈ ایفیٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے اب ہم آتے ہیں اس کے ریٹ کی طرف پہلا یہ ٹیبلیٹ چار روپے کی تھی پھر پانچ کی اب اس کا ریٹ گیارہ روپے پر ٹیبلیٹ ہے ایک ڈبی میں تیس ٹیبلیٹس ہوتی ہیں اور تین سو پچیس روپے کی ایک ڈبی ہے یہ فائزر کا بہت ہی مشہور برینڈ ہے ہر سٹور پر یہ ایویلیبل ہوتی ہے تو ہمیں دانت کا درد ہو دو ہم پہلے ڈاکٹر کو چیک کریں لوگ اسے اپنے برزی سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمیں ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے اور اس کی ایڈوائز کے مطابق ہم اسے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اسے کتنی استعمال کریں تھوڑی یا زیادہ ویڈیو کے اینٹ تک دیکھنے کا شکریہ تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر چینل کو سسکرائب ضرور کریں تھانکیو اللہ حافظ سبسکرائب ناو